مووی کے شروع میں ہم جیک نام کے ایک ایلی پیڈی آفیسر کو دیکھتے ہیں جس کا حالی میں پرموشن ہوا ہے اور اب وہ نارکوڈک ڈپارٹمنٹ میں جانے والا ہے اس پرموشن کو لے کر کہ جیک بہت زیادہ خوش نجر آ رہا تھا اور وہ اپنی اس خوشی کو اپنی وائف کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے یہاں پر ہم جیک کے ایک چھوٹی بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں ابھی جیک اپنی وائف سے بات کری رہا تھا تب ہی اس کے پاس حالن جوہریس نام کے کالیہ کا کول آتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کالیہ نارکوڈک ڈپارٹمنٹ کا سب سے بہترین اور خطرناک آفیسر ہے جس کا نام سن کر کے بڑے بڑے گینگشٹر ڈرگ لوڈر اور مافیا کی نندے حرام ہو جاتی ہے اور اب وہ کالیہ ہی جیک کو ٹریننگ دینے والا ہے یہاں پر وہ کالیہ جیک کو کچھ رول سے بتانے کے بعد ایک کیفے میں آنے کے لیے کہتا ہے اب جیک کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے ہی وہ فون کو کٹ کر دیتا ہے اس کالیہ کے اچانک سے فون کو کٹ کر دینے سے جیک ٹینشن میں آ جاتا ہے اور من ای من میں سوچتا ہے کہ یہ کالیہ سالہ کوئی بگڑا ہوا سانڈ لگتا ہے اب جیک اس سے ملنے کے لیے کیفے میں پہنچتا ہے تب ہم اس کالیہ کو دیکھتے ہیں جو بیٹھا ہوا نیوز پیپر پڑ رہا تھا اب جیک اس کے پاس جا کر کہ جیس سے ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی یہ کالیہ کہتا ہے کہ سالہ اندھا ہے کیا دکھائی نہیں دیتا تیرے کو میں نیوز پیپر پڑ رہا ہوں یہ سن کر کہ جیک گھفرا جاتا ہے اور چپ چپ بیٹھ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بولنے کی کوشش کرتا ہے تب یہ کالیہ نیوز پیپر کو رکھتے ہوئے اسے کہتا ہے سالہ تھوڑی دیر کے لیے چپ چپ نہیں بیٹھ سکتا تو جب سے آیا ہے تب سے دماغ چاٹ رہا ہے اب بول کیا بکنا چاہتا ہے پھر جیک اسے بتاتا ہے کہ ہم نے کچھ لڑکوں کو پیسوں کے ساتھ پکڑا تھا لیکن اس میں میرا کوئی بیہات نہیں تھا یہ سن کر کہ وہ کالیہ جیک کے چہرے کو دیکھتا ہے اور حسنا شروع کر دیتا ہے اب یہ کالیہ جیک کو لے کر کے جب اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے اور جب جیک اس کالیہ کی مہنگی اور شاندار گاڑی کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور من امن میں سوچتا ہے کہ ایک ڈیٹیکٹیو اتنی مہنگی گاڑی کو کیسے خرید سکتا ہے پھر یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے جب جاننے لگتے ہیں تو وہ کالیہ جیک سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کیوں کرنا چاہتے ہو تب جیک کہتا ہے کہ میں ایک ڈیٹیکٹیو بننا چاہتا ہوں یہ سن کر کہ یہ کالیہ حسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سالے تو تو بہت زیادہ بورنگ آدمی ہے جب سے آیا ہے تب سے بورنگ باتیں ہی کر رہا ہے پھر یہ آپس میں اپنی فیملی کے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تب یہ کالیہ کہتا ہے کہ میرے چار بیٹے ہیں اور ایک شہرانام کی لڑکی کے ساتھ بھی میرے ریلیشن ہے اب یہاں پر جیک اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے تب یہ کالیہ اس کی وائف کو لے کر کہ گندی اور بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو بہت مست ہوگی کبھی میری بھی ملاقات اس سے کروا دے یہ سن کر کہ جیک گصہ ہو جاتا ہے اور اس کالیہ سے کہتا ہے کہ آئندہ سے میری فیملی کے بارے میں غلط بات مت کرنا تب یہ کالیہ کہتا ہے کہ دراصل میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنی فیملی سے کتنا پیار کرتے ہو اور تمہارے دشمنوں کے سامنے تو یہ ہرگز بھی جاہی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی فیملی سے کتنا پیار کرتے ہو اور پھر وہ لوگ اسے تمہاری کمزوری سمجھ کر کہ سب سے پہلے تمہاری فیملی کے پاس جائیں گے اور اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے ہتھیار ان کے سامنے ڈالنے پڑیں گے اب یہاں پر وہ جیک سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی انگوٹھی کو انگلی سے باہر نکال دو تاکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اب یہ کالیا ایک سنسان جگہیں پر گاڑی کو روک کر کہ جیک کو ایک آدمی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آدمی میرا خبری ہے تب جیک کہتا ہے کہ تمہارا وہ آدمی تو میروانہ بیچ رہا ہے تو کیا تم اسے روکو گے نہیں تب یہ کالیا کہتا ہے کہ میں اسے نہیں روکوں گا بلکہ انہیں روکوں گا جو اسے میروانہ خریدیں گے تب ہی کچھ لوگ آ کر کہ اسے میروانہ خریدتے ہیں اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو یہ کالیا ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور آگے جا کر کہ ان کی گاڑی کو روک لیتا ہے پھر ان کے پاس سے میروانہ کے ساتھ ساتھ سارے نشے کی چیزوں کو چھین کر کے انہیں چھوڑ دیتا ہے پھر جب یہ واپس جانے لگتے ہیں تو یہ کالیا جیک سے کہتا ہے کہ یہ میکسیکن ڈرکس ہے اور تمہیں بھی ایک کس لگا لینا چاہیے لیکن جیک ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے پھر بھی یہ کالیا اسے بار بار پینے کے لیے فورس کرتا ہے لیکن جب جیک نہیں پیتا تو یہ کالیا بھی سڑک پر اپنے گاڑی کو روک دیتا ہے اور اس کے بھیجے پر گن لگا کر کہتا ہے کہ سالے ابھی کیا بھی تجھے پینا ہوگا لیکن جیک اسے پھر بھی ساب منع کر دیتا ہے تب یہ کالیا اسے کہتا ہے کہ سالے تو ہرگج میرے ساتھ کام نہیں کر سکتا اس لئے ابھی کابی میری کاری سے نیچے اتر اور روانہ ہو جا یہاں سے یہ سن کر کہ جیک گھبرا جاتا ہے اور اسے پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب جیک جیسے ہی اس کا ایک کش لگاتا ہے اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے اب اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ کالیا ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تو جانتا ہے اس میں کیا تھا تب وہ نشے میں کہتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی تب یہ کالیا کہتا ہے کہ بیٹا اس میں پی سی بھی تھا یہ سن کر کہ جیک اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اب یہ کالیا اسے لے کر کہ اپنے دوست روزر کے پاس جاتا ہے جو پہلے ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہ ایک ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کام کرتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ روزر جیک کو بھی جانتا ہے اور وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیک ابھی بھی بہت زیادہ نشے میں تھا جب یہ یہاں سے واپس جاننے لگتے ہیں تب راستے میں جیک کچھ گنڈوں کو دیکھتا ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ دیکھ کر کہ جیک اس کالیا سے گاڑی روکنے کے لئے کہتا ہے اب کالیا جیسے ہی گاڑی کو روکتا ہے جیک فوراں گاڑی سے اترتا ہے اور بھاگتا وہ ان گنڈوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے تب وہ دونوں گنڈے جیک کی دلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کالیا بھی اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر کے آ جاتا ہے پھر وہ ان گنڈوں کو نہیں مارتا بلکہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے کہ آخر جیک ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک مار کھانے کے بعد آخر جیک ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ لڑکی جب یہاں سے جانے لگتی ہے تب وہ ان گنڈوں سے کہتی ہے کہ حرام زادہ تم جانتے نہیں ہو کہ میرے کزن کون ہے اگر انہیں اس چیز کا پتہ لگا تو وہ تمہارے پچھوارے میں روکڑ لگا کر کہ تمہیں دوسری دنیا میں ٹرانسفر کر دیں گے اتنا کہنے کے بعد جب وہ لڑکی جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیک کالیا سے کہتا ہے کہ ہمیں ان گنڈوں کے ساتھ اس لڑکی کو بھی پولیس اسٹیسن لے کر کے جانا ہوگا تب ہی ان گنڈوں پر کیس درج ہوگا لیکن یہ کالیا اس لڑکی کو نہیں روکتا اور وہ چلی جاتی ہے پھر یہ کالیا ان دونوں گنڈوں کی یہیں پر تھوڑی دیر تک خاترداری کر دیتا ہے پھر جب یہ واپس جانے لگتے ہیں تو جیک دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کا پرس یہیں پر پڑا ہے تب وہ اس پرس کو اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے جب یہ واپس جانے لگتے ہیں تو جیک کالیا سے کہتا ہے کہ آخر تم نے ان گنڈوں کو کیوں چھوڑ دیا تب یہ کالیا کہتا ہے کہ ایسے چھوٹے موٹے چوجوں کو پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو ان بڑے بڑے مگرمچوں کو پکڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس شہر میں آتنگ فیلا رکھا ہے پھر یہ کالیا جیک کو ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر بلو نام کا ایک آدمی ڈرکس بیچ رہا تھا تب یہ کالیا جیک کو اس کے پاس سے ڈرکس خریدنے کے لیے کہتا ہے جب جیک اس کے پاس جا کر کے بات کرنے لگتا ہے اس سے بلو سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں پولیس والے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ سوکی سپیڈ میں بھاگنے لگتا ہے تب یہ کالیا جیک سے کہتا ہے کہ اب کھڑے کھڑے میرا موہ کیا دیکھ رہا ہے جب بھاگ اور پکڑ اس کو اب جیک بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور آخر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سالے بتا تو کس کے لیے کام کرتا ہے تب یہاں پر کالیا آ جاتا ہے اور بلو کو پکڑ کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سالح چپ چاپ بتا تو کس کے لیے کام کرتا ہے تب بلو کہتا ہے کہ میں کسی کے لیے بھی کام نہیں کرتا یہ کالیا اس سے پوچھتا ہے کہ تو ڈرکس بیچ رہا تھا لیکن بلو اسے سامنا کر دیتا ہے تب یہ کالیا اپنا پین نکال کر کے اس کے موں میں گسا دیتا ہے اس سے بلو الٹے کرنے لگتا ہے اور بہت سارا ڈرکس اس کے موں سے باہر نکلنے لگتا ہے تب یہ کالیا اس سے کہتا ہے کہ سالح اب بتا تو کس کے لئے کام کرتا ہے تب بلو اسے سینڈ مین سے نام کے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے یہ سن کر کہ کالیا اسے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کول کر کے سینڈ مین کی لوکیشن کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے اب یہ دونوں سینڈ مین کے گھر پر پہنچتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرچ وورنٹ نہیں تھا تب یہ کالیا ایک ردی کاغج اپنی جیب سے نکالتا ہے پھر یہ اسے لے کر کہ سینڈ مین کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر ہم ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھتے ہیں یہ کالیا اس عورت سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس سرچ وورنٹ ہے اب یہاں پر یہ کالیا جیگ سے کہتا ہے کہ ان دونوں پر نظر رکھو اور خود اندر جا کر کہ چالیس ہزار ڈولر کی چوری کر لیتا ہے اب یہ جیسے ہی واپس جانے لگتے ہیں تب ہی وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے سرچ وورنٹ دیکھنا ہے اب یہ کالیا اسے وہ کاغذ پکڑا کر کے گاڑی میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے پیچھے سے وہ عورت جور جور سے چور چور چلانا شروع کر دیتی ہے اس کی آواز کو سن کر کہ یہاں کے گینگشٹر ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں تب یہ بھی ان پر گولیاں چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کالیا کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کہ جیک پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس عورت کے گھر سے پیسے چھرائے تب یہ کالیا کہتا ہے کہ میرے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے اور اگر تُو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو تُو بھی مجھے فولو کرنا شروع کر دے یہ سن کر کہ جیک سائلنٹ ہو جاتا ہے اب یہ کالیا جیک کو اس جگہ پر لے کر کے جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی رکھیل شیرہ کو رکھا ہوا تھا یہ جگہیں اتنی ڈینجر تھی کہ یہاں پر چاروں طرف خطرناک گینگشٹر رہا کرتے تھے اب یہ کالیا گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور جیک باہر ایک بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے دراصل یہ بچہ شیرہ اور اس کالیا کا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کالیا جیک کو لے کر کے ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں پر ہم گورنمنٹ کے بہت سارے آفیسر کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کالیا کا لاس ویگس میں ایک آدمی سے جگڑا ہو گیا تھا اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا تھا لیکن اس آدمی کا کنیکشن ریشن گینگشٹر سے تھا اسی لئے وہ سارے گینگشٹر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ لوگ اس کالیا سے کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ لیکن یہ کالیا کہتا ہے کہ میں جلدی ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب یہیں پر موجود ایک آدمی اس کالیا کو اپنی گاڑی کا نمبر اور کلر بتاتا ہے تب یہ کالیا اس گاڑی کے پاس جاتا ہے اور جو چالیس ہزار ڈولر اس نے چورائے تھے وہ اس گاڑی میں رکھ دیتا ہے اور ایک پیپر نکال لیتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ جیک کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کالیا سے کہتا ہے کہ آخر تم کر کیا رہے ہو تب یہ کالیا کہتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ پر ریڈ مالنی ہے اور اس کے لئے ہمیں سرچ وورنٹ چاہیے تھا اور اسی وورنٹ کو حاصل کرنے کے لئے میں نے اس آفیسر کو چالیس ہزار ڈولر کی رسوط دی ہے پھر یہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ کالیا چار آدمیوں کو بلاتا ہے اور یہ چاروں کے چاروں کرپٹ آفیسر ہے اب یہ کالیا ان چاروں کو لے کر کہ اس جگہ پر پہنچتا ہے اور دروازے کو توڑ کر کہ جیسے ہی اندر گھستے ہیں تب ہی جیک دیکھتا ہے کہ اس گھر میں تو روجر بیٹھا ہوا ہے اور روجر بھی انہیں دیکھ کر کے چونک جاتا ہے کچن میں جا کر کہ کھڑا خودو جب وہ کھڑا خودتے ہیں تو اندر انہیں ایک بہت بڑا بوکس ملتا ہے اور جب یہ کالیا اس بوکس کو کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے کیونکہ اس میں چار ملین ڈولرز بھرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر کہ یہ کالیا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اب یہ کالیا ان پیسوں کو اپنے سارے ساتھیوں میں برابر باتنے لگتا ہے اور جیک سے بھی کہتا ہے کہ تُو ٹینشن مطلب تجھے بھی برابر حصہ ملے گا لیکن جیک ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیتا ہے یہ سن کر کہ یہ کالیا ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تمہارا حصہ میں رکھ لوں گا اور جب تمہارا دل کرے تب تم ان پیسوں کو آ کر کے مجھ سے لے جانا اس ریٹ سے روزر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کالیا کو دھمکی دیتا ہے کہ سالے تجھے تمہیں دیکھ لوں گا اب یہاں پر کالیا جیک کو گن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سالے کے بیجے میں گولی مار دے یہ سن کر کہ جیک اور روزر دونوں ہسنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کہ کالیا سمجھتا ہے کہ جیک مزاک کر رہا ہے لیکن کافی دیر تک جب وہ گولی نہیں چلاتا تب یہ کالیا اسے گن چھین لیتا ہے اور روزر کو گولی مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اب یہ کالیا اپنے ساتھیوں کا اپنی پلاننگ بتاتا ہے پھر وہ روزر کے ہاتھ میں گن پکڑا کر کہ اپنے ایک آدمی کو دروازے پر جانے کیلئے کہتا ہے پھر وہ اپنے ہی ساتھی پر گولی چلا دیتا ہے تاکہ پولیس کو لگے کہ روزر نے ان کے آدمی پر گولی چلائی تھی اس لئے انہوں نے روزر کا کام تمام کر دیا یہاں پر کالیا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم بیان میں بولنا کہ جیک نے روزر کو مارا تھا تاکہ گورمنٹ کی طرف سے جیک کو آورڈ دیا جائے لیکن جیک گسے میں تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آورڈ نہیں چاہیے اور میں تم لوگوں کو ارسٹ کروا دوں گا یہ سن کر کہ یہ کالیا جیک پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سالے روزر کی طرح بھی تیری بھی کہانی بنا دوں گا تب ہی جیک اس کالیا سے گن کو چھین لیتا ہے اور اسی پر پوائنٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ کالیا کہتا ہے کہ تم نے صبح ڈرکس لیا تھا اور ابھی میں نے ایک کھول کیا تو تم کبھی بھی ڈیٹیکٹیو نہیں بن پاؤگے یہ سن کر کہ جیک اس کی بات کو مان جاتا ہے تب ہی تھوڑی دیر میں یہاں پر پورے شہر کے پولیس آ جاتی ہے ادھر یہ کالیا جیک کو لے کر کہ اسمائلی نام کے ایک آدمی کے گھر پر جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر جیک کو اس کے پاس چھوڑتا ہے اور خود اندر چلا جاتا ہے یہاں پر اسمائلی جیک سے کہتا ہے کہ میں تمہاری گن دیکھنا چاہتا ہوں تب جیک اسے اپنی گن دے دیتا ہے پھر جیک جب اس کالیا کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو یہاں سے جا چکا ہے یہاں پر اسمائلی جیک سے کہتا ہے کہ وہ کالیا مجھے پیسے اس لئے دے کر کے گیا ہے تاکہ میں تمہارا کام تمام کر دوں یہاں پر اسمائلی اسے بتاتا ہے کہ جس گینگشٹر کے آدمی کو اس کالیا نے مارا تھا اس کالیا کو آج رات کو ایک ملین ڈولر اس گینگشٹر کو کیسے بھی کر کے دینے ہیں یہ سن کر کہ جیک کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر یہ کالیا سارے دن ایسا کیوں کر رہا تھا اب جیک موقع دیکھ کر کہ جیسے ہی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے یہ سب ہی لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اب یہ جیسے ہی اسے مارنے لگتے ہیں تب ہی اس کی جیب میں سے انہیں ایک پرس ملتا ہے اور یہ اسی لڑکی کا تھا جس کا بلاتکار ہونے سے جیک نے بچایا تھا اس پرس میں اس لڑکی کی فوٹو کو دیکھ کر کہ اسمائیلی چونک جاتا ہے کیونکہ یہ لڑکی اسمائیلی کی کجن تھی اسمائیلی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پرس تیرے پاس کہاں سے آیا تب جیک اسے ساری بات بتا دیتا ہے تب اسمائیلی اس لڑکی کو کول کر کس بارے میں پوچھتا ہے وہ لڑکی بھی اسے جیک کے بارے میں بتا دیتی ہے تب اسماعیلی جیک کو مارنے کی بجائے اس کا شکریہ دا کرتا ہے اب جیک بہت زیادہ غصے میں یہاں سے سیدھا سیرہ کے گھر پر پہنچتا ہے جہاں پر یہ کالیا اسے دیکھ کر کے چونک جاتا ہے اور بہانے بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا تب ہی یہ کالیا موقع دیکھ کر جیک پر گولی چلاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی جیک اس کی گاڑی پر جمپ لگا دیتا ہے تھوڑی دور جانے پر اس کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب جیک اسے گاڑی سے باہر نکالتا ہے اور اس کی دلائی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تھوڑی دیر میں یہاں کے سارے گینگشٹرز اور کرمنلز آ جاتے ہیں تب یہ کالیا ان کو لالس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی جیک کو مارے گا اسے میں بہت سارے پیسے دوں گا لیکن کوئی بھی جیک کو نہیں مارتا تب ہی ایک آدمی آ کر کہ اس کالیا کے پاس گن رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مارنا ہے تو تو خود ہی اسے گولی مار دے اب یہ کالیا جیسے ہی گن اٹھا کر گولی مارنے لگتا ہے تب ہی جیک اس کے پیر میں گولی مار دیتا ہے تب ہی وہ آدمی پھر سے اپنی گن لیتا ہے اور اس کالیا پر پوائنٹ کر دیتا ہے اور جیک کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے تب جیک ثبوت کے طور پر وہ سارے پیسے لے کر کہ یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ کالیا شہر چھوڑ کر کہ جب یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی راستے میں رشن گینگشٹر اسے دیکھ لیتے ہیں اور گولیوں سے چھلنے کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ادھر جیک سارے ثبوتوں کو لے کر کے اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی ٹریننگ ڈے ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جے ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھینکیو